آج ہم ایران کے بارے میں کچھ اہم اور انٹرسمنٹ ملومات کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس چینل میں آپ کو بہت سا نولیج ملے گا اس لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ایران لفظ آریا سے نکلا ہے جس کا مطلب بزرگی ہے ایران کی آبادی تقریباً آٹھ کروڑ ہے آبادی کے لحاظ سے اس ملک اس داروہ نمبر حنسل ہے تہران ایران کا داروحکومت ہے یہ ایران کا سب سے بڑا شہر ہے یہ آبادی تقریباً دیر کروڑ ہے اس شہر کا کل رقبہ تقریباً چھ سو مربع کلومیٹر ہے یہ شہر انتہائی جدید اور خوبصور شہر ہے اس شہر کو سنسیٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سورج دیر سے غروب ہوتا ہے آزادی کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے قبول کیا پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے ایران میں بہت سی امارتیں بہت خوبصورت ہیں ایران میں لاکھوں کی تعداد میں شیعہ برادری پاکستان سے جاتی ہے شیعہ مسلم اس ملک میں بہت پائے جاتے ہیں شیعہ مسلم اس ملک کا قومی مذہب ہے اس ملک کی 94% آبادی شیعہ مسلم ہے ایران کی قومی اور سرکاری زبان فارسی ہے ایران کو انتظامی طور پر کتیس صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی کرنسی کو ایرانی ریال کہتے ہیں ایران کے 260 ریال پاکستان کا ایک روپیہ بنتا ہے ایران کی کرنسی دنیا کی تمام کرنسیوں سے گمزور ہے ایران میں کوئی ماسٹر کارڈز استعمال نہیں ہوتی آپ کو ایرانی کرنسی یا ڈولر لے کر جانا پڑیں گے اور امریکی بینک یہاں بین ہے ایران میں ہکا بڑے شوق سے پیے جاتا ہے ایرانی کارپٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ لوگ کارپٹ بناتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطی چھوڑ دیتے ہیں یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایرانی چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہاں تمام کھانے بہتے ہیں ایرانی لڑکیاں دنیا کی پرکشش اور خوبصورت لڑکیاں کہلائی جاتی ہیں ایرانی لڑکیاں ہمیشہ اپنے سروں کو ڈھام کے رکھتی ہیں ایران میں پندرہ سال کے لڑکے اور لڑکی کو ووڑ دینے کا حق ہنزل ہے ایران میں شراب پر سخ پبندی ہے یہاں کے قانون کے مطابق شراب پینے پر اسی کوڑیں مارے جاتی ہیں لیکن پھر بھی ایران میں تقریباً ساڑھے آٹھ کرو شراب فروخت ہوتی ہے ایران پردے کے لحاظ سے کافی سخت ملک ہے اتنا پردہ کس بھی ملک کی خواتین نہیں کرتی ایران میں اگر کوئی لڑکی غلط کام کرتی بھی پکڑی جائے تو اس کی سزا اس کی ماں کو دی جاتی ہے کیونکہ پرورش کا دارمدار اس کی ماں کے اوپر ہے ایران میں 50 پرسن سے زیادہ آمدنین تیل اور گیس سے حانسل کی جاتی ہے ملک میں پٹرول انتہائی سستہ ہے ایران میں عورتوں کو آدھے مردوں سے حقوق دی گئی ہیں ویسے تو مرد عورت کو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے مگر ایران میں یہ حق عورتوں کو بھی حانسل ہے کہ وہ مرد کو جب چاہے طلاق دے سکتی ہیں یہ قانون 2000 کے بعد لگ ہوا کیونکہ ایران کی زیادہ عورتیں ایرانی حکومت کے ساتھ کام کرتی ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایران میں ارین میریج کا کوئی تصور نہیں 99% لف میریج ہوتی ہیں پریشانی کے بعد یہ ہے کہ یہاں طلاقی شرعہ 60% ہے ایران کی تاریخ بہت پرانی ہے ایران کے لوگ بہت خوش اخلاق مہمان نواز اور سیاہوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں ایران میں ایرانی جیتے کی ایک بہت بڑی تداد موجود ہے اور تقریباً 8200 اقسام کے درخت موجود ہیں اور بے شمار اقسام کے پھول ایران میں پائے جاتے ہیں ریڈ روز ایران کا قومی پھول ہے پولپو کیم کو ایران کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کیم کو ایرانی برت پلیس بھی کہتی ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے ایران میں کھیلی گئی تھی ایران میں لڑکیاں کوئی بھی کھیل کو سٹیڈیوم میں جا کر نہیں دیکھ سکتی ایرانی بلی پری دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے ایرانی بلی دنیا کی قدیم ترین بلیوں کی اقسام میں سے ایک ہے ان ایرانی بلیوں کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں ایران کے لوگوں کو شائری پڑھنا اور سننا بہت پسند ہے ایران کے لوگ گاؤں اور شہروں میں شائری کی محفلے رکھتے ہیں جس میں اہل ایران برچڑ کر حصہ لیتے ہیں ایرانی جھنڈے میں 22 بار اللہ اکبر سفید رنگ سے لکھا گیا ہے اور درمیان میں شیٹ کے نشان کو ختم کر کر اللہ لکھا گیا ہے ایران میں 15 ائر لائن ہیں سالانہ تقریباً 1.7 لاکھ افراد اس میں سفر کرتے ہیں سیاحت اس ملکی آمدین کی آمدینی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ایران میں کل 22 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں جو آنے والے غیر ملکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں پاکستان سے ایران جانے کے لیے ویزا آسانی سے مل جاتا ہے اور ایران کچھ زیادہ مہنگا ملک نہیں ہے 30 سے 40 ہزار روپے میں ایران میں 10 دن سے زیادہ سیرو تفریح کر سکتی ہیں ایران ایک بہترین جگہ ہے سردھیوں میں ایران گھومنا ایک بہترین تفریح کی جگہ ثابت ہو سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب شکریہ